موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آن لائن اسلامک ٹیسٹ کے سیزن فور اور ٹیسٹ نمبر تری میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات اس طرح سے ہیں پہلا سوال تھا کہ زید دوپہر گیارہ بجے بے ہوش ہوا اور رات نو بجے میں ہوش میں آیا تو زید کو کتنی نمازیں قضا کرنی واجب ہیں اس کا صحیح جواب تھا تین نمازیں یعنی زوہر، اثر اور مغرب اور کیونکہ وہ آٹھ نو بجے ہوش میں آ گیا اور رات کو عشاء کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں قضا نہیں بلکہ ادا ہی ادا ہوگی تو اس لئے عشاء کی قضا نہیں ہوگی صحیح جواب تین تھا اگلا سوال تھا، زید شام آٹھ بجے بے ہوش ہوا اور رات دو بجے ہوش میں آیا تو کیا زید کو نماز عشاء قضا کرنا واجب ہے یا نہیں اس کا صحیح جواب تین نہیں کیونکہ اس کا انصر بھی وہی پہلے والا ہے کہ رات ہی میں ہوش میں آ گیا اور پوری رات عشاء کا ٹائم میں تو اس میں قضا نیت سے بھی ادا ہی ادا ہوگی تو اس کو قضا کرنا بھی واجب نہیں ہے اگلا سوال تھا، زید چھے تاریک کو بے ہوش ہوا اور آٹھ تاریک کو ہوش میں آیا تو کیا زید ان دنوں کی نمازیں کو قضا کرنا واجب ہے یعنی چھے تاریک کو بے ہوش ہوا اور آٹھ تاریک کو سے ہوش آیا تو ان دو دن کی نمازیں قضا کرنا واجب ہے اور اس کا صحیح جواب تین نہیں کیونکہ چھے نمازوں سے زیادہ اگر کسی کو بے ہوشی تاری رہتی ہے تو نمازوں کی پھر قضا نہیں ہوتی یا کوئی اس طریقے سے کومہ وغیرہ میں چلا جائے اس کا جواب ابھی حال فلال میں شاید لائیو میں کمنٹ سوال جواب میں میں نے دیا بھی ہے اگلا سوال یہ تھا کہ زید نمازِ عیشہ میں مسجد گیا امام صاحب رکو میں تھے زید نے نیت کی اور رکو میں گیا گیا ہی تھا کہ امام صاحب رکو سے اٹھ گئے تو زید کو رکو مل گیا یا نہیں اس کا صحیح جاپتہ رکو مل گیا یعنی اگر زید رکو میں گیا اور امام صاحب فوراں اٹھ گیا تب بھی یہ رکو ملا ہوا مانا جائے گا اگلا سوال تھا کہ زید سو کلومیٹر کے سفر پانچ دن میں تے کر لیا یعنی سو کلومیٹر کا سفر زید نے پانچ دن کے لیے تے کیا اور چوتھے دن چار دن زید کی نمازیں زہر قضا ہوئی زید گھر واپس آیا تو اب زید کو ایک وقت کی کتنی زہر کی رکاتیں پڑنی ہوں گی یعنی پانچ دن کے ارادے سے زید سفر پہ گیا اور وہاں سو کلومیٹر سے باہر تھا پانچ دن رکنے کا ارادہ تھا اس میں سے چار دن تک اس نے نماز زہر جو ہے وہ قضا کی تو اب جب وہ واپس گھر آئے گا تو ہر اس وقت کی کتنی رکات اس کو قضا پڑنی پڑے گی اس کا صحیح جواب تھا دو رکات یعنی ایک وقت کی زہر کی کل ملا کے صرف دو رکاتیں نمازوں سے قضا کرنی ہوں گی اس کے لئے بھی ایک سیپریٹ ویڈیو چینل پہ بنی ہوئی ہے کہ جو نمازیں جس حال میں قضا ہوتی ہیں اس کی عدہ اسی حال میں کی جاتی ہے تو اگر کہیں پر سفر کی نمازیں قضا ہیں جو کہ قصر تھی چار کی دو پڑنی تھی تو اب وہ چاہیں رہے جہاں بھی لیکن جب اس کی قضا پڑے گا تو واپس وہ دو ہی پڑے گا تو اس لئے اگر زید کی نمازی جو وہاں پر ہوئی تھی قضا تو وہ زہر دو رکات پڑنی تھی اس کو اب جب یہ قضا کرے گا تو فرض دو پڑے گا بعض لوگوں نے اس کے جواب میں زیادہ تعداد پوری زہر کی جوڑ کے بتا دی جبکہ قضا سنتوں کی نہیں ہوتی صرف فرض کی ہوتی ہے تو زیادہ بارہ رکھاتے نہیں بلکہ دو رکھاتے فرض پڑے گا اگلی سوال دا سجدہ اطلاوت میں کتنی بار تکبیر بولنا سنت ہے اور اس کا صحیح جواب تو دو بار تکبیر بولنا ایک بار تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا پھر واپس آنا تو دو بار اللہ اکبر ہوگی کہنا تو اس طریقے سے دو بار کا بولنا سنت ہے اگلی سوال تھا کہ سجدہ اطلاوت میں سجدہ میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے اس کا صحیح جواب تو سنت ہے یعنی کیا ہے اس کا حکم پوجاتا اور یہ پچھلے والے سوال کا اس میں سوال میں پچھلے والے کا جواب ہے کہ سجدہ اطلاوت میں روح سجدہ میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت اللہ اکبر بولنا یعنی جاتے وقت اللہ اکبر بولنا اٹھتے وقت اللہ اکبر بولنا تو اس سے معلوم چلا پیچھے والے کے جواب دو ہونا چاہیے کیونکہ اس سوال میں اس کے جواب کا اشارہ تھا کہ دو بار بولا جاتا ہے تو اگلا سوال یہی تھا کہ اب وہ دو بار بولنا کیا ہے صحیح جواب تھا یہ سنت بعض اسے مستحب سمجھے لیکن چلیں خیر اگلا سوال یہ تھا کہ سجدہ تلاوت میں کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور واپس کھڑے ہونے کا کیا حکم ہے یعنی کھڑے ہو کر سجدہ کرنا سجدے کے بعد واپس کھڑا ہونا یہ مستحب ہے چاہیں تو تلاوت کا سجدہ بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے تلاوت کا سجدہ سے مراد صرف سجدہ ہے کہ اللہ تعالی کو ایک سجدہ کرنا ہے اس میں تصویب اغیرہ پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی صرف سجدہ کرے کچھ نہ پڑھے اور واپس بیٹھ جائے تو بھی ادا ہو جائے گا لیکن مستحب یہ ہے کہ کھڑے ہو کے جائے اور واپس آکے کھڑا ہو اگلا سوال تھا کہ نماز میں سجدہ تلاوت پڑھنے کے بعد کتنی تاخیر کرنے پر گناہ ملتا ہے یعنی اگر نماز میں کوئی ایسی آیت پڑھی جس میں سجدہ واجب تھا تو فوراں سجدہ کر لینا چاہیے اور تین آیت سے زیادہ تاخیر کرنا گناہ ہے مطلب یہ کہ سجدہ تلاوت پڑھی اس کے آگے پھر آگے قرآن پڑھنا شروع کر دیا سجدہ نہیں کرا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں البتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے سجدہ تلاوت آیت سجدہ کو تلاوت کیا آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اس نے وہی پر فوراں رکو کر کے فوراں سجدہ کر لیا تو یہ سجدہ بھی اس کے قائم مقام ہو جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ پھر الگ سے سجدہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہاں آیت کو مکمل کیا اور نماز میں نورمل رکو کرا سجدہ کرا تو اس سے بھی حق ادا ہو جاتا ہے اگلا سوال تھا آخری کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت آیت سجدہ پڑھ لینے سے کیا فوراں سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے اس کا جواقن نہیں قرآن پاک پڑھتے وقت آیت سجدے کے اگر آیت آئے تو اس میں جو ہے فوری طور سے سجدہ کرنا واجب نہیں ہوتا مگر یہ کہ بے وجہ کی تاخیر نہ ہی کرے اگر پاک ہے وضو وغیرہ بھی ہے تو تاخیر نہ کرے ہاتھو ہاتھی پڑھ لے یعنی سجدے کی تلاوت ورنہ یہ کہ نماز کے اندر تو فوراں کرنا ضروری ہے لیکن تلاوت کے وقت کو بعد میں ٹالا جا سکتا ہے اگر کوئی زہر میں قرآن پاک پڑھتا ہے سجدہ تلاوت اس نے پڑھا مکمل کر لیا جتنا پڑھنا تو اس کو ایک پارا آدھا پارا پھر وہ سوچے کہ عشاء کی نماز میں سجدہ کرلوں گا یا بعد میں کرلوں گا تو اتنی گنجائش ہے کہ اس میں فوراں ضروری نہیں بات میں کر سکتے تو یہ کچھ سوال جواب تھے انلائن اسلامی ٹیسٹ کے سیزن فور کے اور ٹیسٹ میں کیسے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ ویڈیو بنی ہوئی ہے ہر سٹرڈے فلال نو بجے انڈیا ٹائم کے حساب سے ویب سائٹ smsvrc.com سلیس ٹیسٹ کے اوپر ویزٹ کریں اپنا نام نمبر موبائل نمبر بھریں اور باقی اس کو سیم جو ہے نا وہ سبمٹ کر دیں آنسر دینے کے بعد اس کے لئے الگ سے کوئی پروسس نہیں ہے اگر کوئی نیا بندہ اس میں جوہن ہونا چاہے ہو سکتا ہے شرط صرف یہ ہے کہ کوئی عالم دین نہ ہو کیونکہ یہ ٹیسٹ عوام کے لئے ہے تو جو لوگ درس نظامی میں کم سے کم تین سال سے زیادہ وقت گزار چکے ہیں تین سال سے زیادہ پڑھ چکے ہیں تو پھر وہ اس ٹیسٹ کو نہ دیں یا جو درس نظامی نہیں پڑے ہوئے مگر یہ کہ کتابوں کے مطالعے سے اتنی قوت رکھتے ہیں کہ ان کے پاس علم اچھا خاصہ ہے اپنی ضرورت کو تو بہتر ہے کہ پھر وہ لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں ہاں جو لوگ عوام الناز میں سے ہیں وہ دھیرے دھیر علمی ذین سیکھتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے علماء کے ذریعے کتابوں کے ذریعے ایسی عوام کے لئے ٹیسٹ رکھا گیا ہے تو اس کے اندر میں یہ درخواست بھی ہے کہ کوئی اہل علم داخل بھی نہ ہو کہ یہ ٹیسٹ ان کے لئے نہیں ہے آسان سوال ہوتے ہیں تو اس لئے عوام کی رغبت دلانے کے لئے ٹیسٹ رکھا گیا ہے انہی کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے دیں ایک چیز اور ہے کہ اگر بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا جو ہے موبائل نمبر غلط ہوگی ہے ٹیسٹ میں پہلے کسی اور کا ڈالا تھا اپنا نہ ڈال کے کسی اور کا ڈالا تو آپ کیا کریں لیکن موبائل نمبر جو آپ بطورے رول نمبر ڈالتے ہیں وہ ہمیشہ ہر ٹیسٹ میں ایک سا ہونا چاہیے اب آپ نے اگر اس کو کسی اور کا فیملی میں سے نمبر ڈال دیا تو کوشش کریں کہ آپ یا تو سب میں اسے ہی چلائیں اور اگر صرف پہلا ٹیسٹ تھا پہلی بار مسٹیک کریے تو آپ اپنی ڈیٹیل ای میل میں سیپریٹ بھیج دیں کہ ہمیں یہ گے میں نے ڈیٹیل ٹیسٹ دیا ہے اور مجھے یہاں رول نمبر کے بدلے یہ والا نمبر کروانا ہے تو وہ انشاءاللہ ریپلیس کر دیا جائے گا پہلی چیز دوسری بات بعض لوگ ایج میں گڑھ بڑھ کر رہے ہیں پہلے ایج ان کی کچھ اور ایج لیمٹ تھی چالیس سے پینتالیس تھی اب جو ٹیسٹ آیا اس میں انہوں نے ایج لیمٹ سولہ سے بیس کر دی اور یہ ایک محترمہ ہے تو اس لیے ان سے بھی درخواست دے کہ یہ کیا معاملہ ہے تھوڑا بتا دیں آپ کی عمر چالیس سے سولہ کیسے آئی جانی تو اوپر چاہیئے تھی تو اگر وہ پہلا والا غلط ہے دوسرا تو اس کو ہم صحیح کر دیں گے تو آپ ہمیں ریل میں ایج بتا دیں کہ آپ کی ایج چالیس سے پینتالیس کی کیٹیگری کی ہے یا سولہ سے بیس کی کیٹیگری کی ہے تو اس میں وہ ٹھیک کر لیا جائے گا اس میں نقصان آپ کا یہ ہوگا کہ جس وقت ریزلٹ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں ساری اپ ڈیٹ دیکھی جاتی ہے اگر میس میچ ہوگی تو زہر سی بات ہے آپ جیتتے ہوئے بھی نہیں جیت پاؤ گی تو اس لیے موبائل نمبر یا رول نمبر ہر ٹیسٹ میں سیم ہو اگر بھولے سے غلط بھر دیا تو یا تو اس کو ہاتھو ہاتھ سہی کرا لو ایک ہاتھ نمبر رون ڈال دیا اسے بھی سہی کرا لو کسی اور کا ڈال دیا تو اسے بھی سہی کرا لو ورنہ جو غلط ڈالا ہے اس کو ذہن اشین رکھو موبائل نمبر ہی اس میں سب سہادہ امپورٹنٹ ہے ہر ٹیسٹ میں ریزلٹ نکالتے ہو یہ غلطیاں ہوتی ہیں موبائل نمبر میں بہت مسٹیک آتی ہے یعنی اگر آپ نے دس ٹیسٹ دی ہیں اور ایک میں غلط نمبر آیا تو کمپیٹر اس کو نو ٹیسٹ کاؤنٹ کرے گا کیونکہ وہ نو نمبر میچ کرے گا دس کو آپ کی گڑی گریز ہٹ آ دے گا تو اس میں آپ کا نقصان ہے اگر نمبر میچ میچ ہوگا وہ ٹیسٹ غلط بھرنے کی وجہ سے مسئلہ ہو جائے گا تو اس کو آپ مجھے فوری طور سے اپ ڈیٹ کروا دیں